اسلام علیکم ویئرز میں ہوں شمائل آنور اگر آپ پاسٹا لور ہیں تو آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو مارکٹ سے پاسٹا نہیں لینا پڑے گا بہت ہی پریمیم کوالیٹی کا پاسٹا بہت آسانی سے بغیر مشین کے گھر پر بنا سکیں گے پاسٹا کی ڈو بنانے کے لیے میں نے ایک باول میں 1 پلس 3 فورت کپ چھنا ہوا میدہ لے لیا اور اب اس کے اندر میں دو بڑے سائز کے انڈے ڈال دوں گی میں نمک ڈالنا بھول گئی تھی تو میں نے بعد میں 1.5 ٹی سپون نمک ڈال دیا تھا آپ نمک کو انڈوں سے پہلے ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کر لینے کے بعد ہم اس کو ہاتھوں کی مدد سے گوند لیں گے بیسیکلی ہمیں ڈو کو انڈوں سے ہی گوندنا ہے بہت پانی کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو ہمیں صرف ایک سے دو ٹیبل سپون ہی پانی ایڈ کرنا ہے اور اس سے زیادہ پانی نہیں ڈالنا موسیقی ہم اسے پانچ سے سات منٹ گوند کر ایک فائن سی ڈو تیار کر لیں گے اور پھر اس کو پلاسٹک ریپ سے کور کر کے آدھا گھنٹہ ریسٹ دے دیں گے اب آدھے گھنٹے کے بعد ہم اس کو ٹو ایکول پارٹس میں ڈیوائیڈ کر کے اس کی دو روٹیاں بیل لیں گے موسیقی روٹیاں ہم تھوڑی لیندھ وائز بیلیں گے سو دیٹ ہم پاسٹا کو لمبائی میں کار سکیں یہ روٹیاں ہمیں نہ تو بہت باریک بیلنی ہیں اور نہ ہی موٹی موسیقی موسیقی ڈو کو بیل لینے کے بعد ہم کسی بھی کٹر یا چھوڑی کی مدد سے اس کی لمبائی میں کٹنگ کر لیں گے موسیقی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہمیں سارا پاسٹا جو ہے وہ کٹ لینا ہے ہمارا ہوم میٹ پاسٹا بلکل ریڈی ہے تقریباً پانچ سے سات منٹ ہم ڈو کو گونتے ہیں اور اس کے بعد ہم پاسٹا ریڈی کر لینے کے بعد اس کو جسٹ دو منٹ اوبالیں گے تو دس منٹ میں ہمارا پاسٹا بلکل ریڈی ہوتا ہے آپ اس سے جو چاہیں ریسپی بنا سکتے ہیں اب ایک ٹری پر اچھی طرح میدہ ڈسٹ کر لینے کے بعد اس پر پاسٹا پھیلا دیں گے اور دوسری روٹی بیل کر بھی اسی طرح پاسٹا تیار کریں گے اور پھر پاسٹا کی ایک ٹیہ کے اوپر دوسری ٹیہ رکھنے سے پہلے بہت سارا میدہ چھڑکنا مت بھولیے گا تاکہ یہ آپس میں چپکنے نہ پائے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ویڈیو دیکھنے سے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے تو اس کو ضرور شیئر کیجئے گا اور لائک کرنا تو بلکل مت بھولیے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا پاسٹا ریڈی ہو چکا اب اس کو پکانے کے لیے ہم نے پانی میں ون ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون آئل ڈال کر اس کو اُبال لیا تھا اور پھر ہم اس میں پاسٹا ڈال کر دو سے تین منٹ اُبال لیں گے یاد رکھیں کہ پاسٹا اُبلتے ہوئے پانی میں ہی ڈالیے گا اس کو تھنڈے پانی میں بلکل نہیں ڈالنا دو سے تین منٹ کے بعد پاسٹا اُبل کر تیار ہو چکا اب ہم اس کو چھان لیں گے اور اب آپ اس کو جس طرح بنانا چاہیں آپ کی چوائز ہے میں نے اس سے وائٹ ساوس پاسٹا بنایا تھا جو کہ مائنڈ بلوئنگ تھا میں جلدی ہی وہ ریسپی بھی آپ سے شیئر کروں گی اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھئے بہت سارا خیال اللہ حافظ